اسلام علیکم جی شویب عریف کے ساتھ یہ وہ والی ویڈیو تھائی لینڈ کی جب ہم تھائی لینڈ سے پاکستان کے دو پلئیر کوالیفائی ہوئے تھے یہ محمد عاصف کا میٹ چل رہا تھا تو یہ ان کا انہیک تھانا جو ٹاپ پلئیر تھا جو کہ بڑے اچھے پلئیرز کو بیٹ کر کے اس فائنل تک آیا تھا تو ایک اور محمد عاصف نے یہاں سے بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ اپنا بریک بنایا تھا تو بریک دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا اور بڑا پریشر تھا اس وقت ایک سائیڈ پہ تھائی لینڈ بیٹھا ہوا تھا سارے لوگ تھائی لینڈ کے بیٹھے تھے ان کی پوری فیڈریشن اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف ہم جو پاکستانی پلئیر یہاں سے گئے تھے تھائی لینڈ تقریباً پندرہ سترہ لوگ ہم لوگ بھی تھے ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہو تو بڑا ہی ایک زبردست قسم کا پریشر چل رہا تھا دونوں طرف چونکہ محمد عاصف بھی فائنل میں آئے ہوئے تھے اچھے پلئیرز کو بیٹھ کر کے تو محمد عاصف نے پھر یہاں پہ ایک میچ ویننگ بریک بنایا تھا تو یہ بریک آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے کیونکہ یہ میرے لیے تو بڑی سپیشل مومنٹ تھی اور پور پاکستان کے لیے کہ یہاں سے محمد عاصف نے کوالیفائی کر کے ورڈ سوپر ٹور کا دو سال کا کارڈ مل جانا تھا تو محمد عاصف نے اس میں اپنا پورا ایکسپیرینس لگایا ٹائم لیا شورٹ سیلیکشن اچھی کی اور اور جو فائنل پر ٹیبل تھا اس وقت کافی ٹیز رنننگ تھی اس کی کیونکہ یہ اریجنل ٹیبل لگا ہوا تھا سٹار پہ ہوتے ہیں کیو سکول بھی تو بڑے خوبصورت وینیو تھا بینکوک میں رائل بینکوک سپورٹس کلپ کے اندر یہ تھا اور یہ محمد عاصف نے بڑا اچھا بال پورٹ کیا اور یہ جو بلو کے ساتھ ان کا تھوڑا سا بال نیچے رہ گیا تھا پھر انہوں نے بڑا اچھا وائٹ بال کو یوز کیا سمپل بڑی سمپل بریک بنائی محمد عاصف نے اور پورا اپنا ایکسپیرینس لگایا اور یہ نیکتھانا جو پلیئر تھا تھائی لینڈ کا یہ بڑے زبدست کھیل رہا تھا تو سارے ٹاپ پلیئرز کو بیٹ کر کے آیا ہوا تھا تو محمد عاصف نے بڑی اچھی فائٹ کی دونوں کے جو برابر ہوئے یہ بیچ میں ایک ڈسٹربنس ہوئی تھی مرکل کسی کی کول بجگی تھی فون کی تو محمد عاصف شورٹ سے اٹھ کے کیونکہ فوکس کر رہے تھے پورا تو ہم لوگ بھی باہر تھوڑا ہوگے کہ ایک دام سے کس نے فون جو ہے وہ کیا یہاں پہ ہمیں باہر بیٹے لگ رہا تھا کہ یہ شورٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا تو اس پہ بھی مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں بریک چل جاتا محمد عاصف کی یہاں پہ تقریباً اس وقت 35 پوائنٹ کی لیڈ تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بلیک کر کے اگر ایک ریڈ کرتے ہیں تو نیکتانہ کو جو ہے وہ سنوکر درکار ہو جائے گا تو کافی پریشر آمی ایک دوسرے کے ہاتھ دبا رہے تھے باہر بیٹھے کہ شورٹ کیا ہو گیا پھر لیکن محمد عاصف نے یہاں جو بول سیلیکشن کی وہ بڑی زبردست تھی انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی ایسا شورٹ رسکی مارتے انہوں نے بلیک سے کینن کرنے کو زیادہ پریفر کیا اور یہ بڑا اچھا شورٹ ہوا اور یہاں بھی انہوں نے کیو بول کو سیف رکھ کے کھیلا کہ وائٹ بول نیچے کشن میں جا رہا تھا تو ییلو سے انہوں نے اپنے بریک کو کیا اب یہاں پہ فورٹی ٹو پوائنٹس کی لیڈ تھی فورٹی ٹری پوائنٹس کی تو ییلو ہی چاہیے تھا تو محمد عاصف نے پھر ییلو کو بڑا اچھا بورٹ کیا آپ دیکھیں نیچے سکسٹی وان محمد عاصف کا چل رہا ہے اور ایٹین سکورٹ چل رہے تھے اس کے اناکتانہ کے تو یہاں پہ ہم مطلب کہ ایک دوسرے کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ یار ہم پاکستان سے آئے ہیں تو ہمارا خواب پورا ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسی یہ فریم ختم ہوگا دونوں پلئیر جو ہے وہ کووڈ کے وجہ سے ہینڈشیک بین تھا تو دونوں پلئیر جو ہے وہ ملے تو پھر ساتھ ہی ہم لوگ سب سے پہلے میں اندر آیا اور انہ میں شویب عارف اور پھر نسیم اختر آیا پھر سارے پلئیر آگے پھر ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی تھی وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا جو وہ میں نے اپنے موبائل سے بنائی ہوئی تھی تو یہ بڑا زبردست ہمارے لیے مومنٹ تھی اور محمد عاصف ہیپی ہیپی فیل کر رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے وہاں پہ جتنی میٹنگز دورنگ دا میچ ہو رہی تھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے محمد عاصف پہلے ٹونامنٹ سے کوالیفائی ہوگے دو ٹونامنٹ تھے تو چار پلئیر کوالیفائی ہونے تھے تو ماشاءاللہ دو پلئیر ہمارے کوالیفائی ہوگے اسچرد اور عاصف اور ایک پلئیر انڈیا کا ہوا کوالیفائی اور اسی طرح اگلے ٹونامنٹ میں وہ پھر ایک پلئیر ان کا جو پوم جنگ وہ کوالیفائی ہوا تھا تو یہ بڑے اچھے چار پلئیر جو اچھا کھیل کے کوالیفائی ہوئے تو محمد عاصف یہاں پہ کافی لمبی لیڈ کر چکے تھے اور منٹلی ایزی بھی ہو چکے تھے بڑا لمبا تھکا دینے والا میچ ہوا تو یہ اس کے فائنل مومنٹ جو تھے آپ یہ دیکھیں ایسے گروپ کا لوگو پہن کے وہ کھیل رہے ہیں محمد عاصف اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہیپی مومنٹس اور دونوں ریفری سے ملنے کے بعد جیسی یہ میچ آگے چلتا ہے تو پھر کیو پیک کرتے ہیں ساتھ ہی ہم لوگ اندر آگر